اولیت بھی مسلم کہتا ہے میں نے اوزاعی سے امام اوزاعی امام مالک بن انس امام لیف بن سعد سے ان حدیث کے بارے میں پوچھا جو میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور قرآن مجید کا ذکر ہے تو ان سب نے کہا امی روحا کما جاعت بلا کیف جیسے کہ ہیں جیسے کہ یہ نصوص ہیں ویسے ہی ان کو بیان کرو آگے بہتے رہو آگے بیان کرتے رہو بغیر قیفیت بیان کرنے کے اور امام ترمید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوان صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات میں ثابت ہیں ایسے مسائل یعنی جن میں اس معصفات کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیوں عبدالرب کو دیدار کرنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر جس احادیث میں آیا ہے اور ان جیسے دوسری جو احادیث ہیں جو منہب ہے اس مسئلہ کے اعتبار سے اہل علم کے نزدیک ایمہ سلف میں سے جیسے کہ شفیان ثوری ہے مالک بن انس ہے ابن مبارک ہے ابن عیین وغیرهم ان روایات کو روایت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ احادیث سارے کے سارے کو روایت کیا جاتے ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے ولا یقالو کیف اس میں کیفیت کا سوال نہیں کیا جاتا ہے اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے حدیث نئے لفظ ہے آج کی دور کے یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے آپ کے سامنے امام ترمیدی کا نام کیا ہے ابو عیسی محمد امام بن عیسی بن سورہ الترمیدی وفات سن دو سو بھولوے دو سو نوازی فشاہ سب فرماتے ہیں اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے کہ ان چیزوں کو ان حدیث کو روایت کرتے جیسا کہیں اور اوپر امام بھی لے کے آتے ہیں اور ان کے تفسیر کسی وہم گبانگ گبانگ پر نہیں ہوتا اور قیفیت کا سوال بھی نہیں کیا جاتا اور یہ اہل علم کا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے یہ ان کا مذہب ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے